اور پنڈوں کا ساکار کو تو شوم پانڈبوں نے ستاپنا کی ہے اور ان کو لیے کہا گیا کہ ادھا کوئی شنکٹ میں سائق ہوگا تو دھرمسلات سے کہا تھا سکشن نے تو ہنمان جی ہوں گے یہ ہنمان جی آپ کے ہر کام میں ہر بگڑے کار میں ہر سنکٹ میں جب کوئی بھی سائط نہیں دے گا ہم بھی اسمرت ہو جائیں گے وہاں یہ ہنمان جی سائطہ کریں گے یہ بات کا رہشت تمہارے پاس سرکشت رہے گا یہ ہنمان جی کی پرانپرتشتہ چار بھائیوں کو جیات نہیں ہے دھرم راج کے دوارہ پوچت ہے تب کسی بھی دوان نے ان کو کہا انٹی وائٹک ہنمان جہاں سب جگہ کے مندروں سے آرہ تھکا لوگ آتے ہیں تو پھر پنڈوں کا سکاگی سلام میں آتے ہیں ان کو کہا گیا شنکٹ موچن پندوکھر دھام میں جو براجمان ہے ان کا نام ہے شنکٹ موچن کہیں ہنمان جی ہیں کہیں مہابیر ہیں کہیں پابن پتر ہیں کہیں کیسی نندن ہیں کہیں انجنا کے پتر ہیں لیکن پندوکھر دھام میں شنکٹ موچن براجمان ہے اے سنکٹ موچن سو مہنمان جی مہاراج پندوکھر سکا کے نام سے آپ لوگ جھانتے ہیں تو دھتیا جلہ اور بھنڈ جلہ سود کرنے کے لیے بہت بڑا ستہل ہے سادنہ کے لیے دو ستان دھتیا جلے میں بشیش ہیں پہلا پیتام راپیٹ سکتی پیٹ جہاں صدی ردی کے جاگرت کرنے کے لیے شریعانتر کے لیے شریعانتر کے لیے شریعانتر کے لیے شریعانتر کے لیے دھتیا شدی پرابتی کے لیے پندوکھر دھام بھگوت پرابت کرنے کے لیے پندوکھر دھام اس سے لگے ہوئے بڑی بڑی سیما ہے بھگل میں اس سائٹ پر دیکھئے بھینی آیوڈھاں اوڑچھا راجگتی پندوکھر دھام ابھی آیوڈھا کے سنتوں جب پندوکھر دھام میں آئے جب میں نے یہ سب باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا یہ بھی دب آیوڈھا ہے تو سنتی تو نام رکھتے ہیں آپ کا نام کس نے رکھا جتنے ہیں آپ اچھے بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں ہمارا آپ کا نام کس نے رکھا ماتا نے پتا نے گروہ نے گروہ نے دوستوں نے مطروں نے آپ کا نام رکھا اور جو نام چل گیا وہ چل گیا نام تو بہت ہوتا ہے ایسے ہی پندوکھر دھام میں ہمارے ماتا پتا کون ہے ہمارے ماتا پتا ہے ہماری سکتی کی کوئی سکتی پنج ہے تو وہ ہے سنت تو سنت لوگ جب یہاں آئے انہوں نے کہا یہ تو دیب آیوڈیا ہے تو گھر سے نام رکھتے ہیں تب باہر کے لوگ مانتے ہیں سنت جب یہاں آئے انہیں کہا گروہ شرن یہ پندوکھر دھام نہیں ہے یہ دیب آیوڈیا دھام ہے جب سے یہ دیب آیوڈیا پندوکھر دھام کے نام سے ہم لوگ اچھاڑ کرنے لگے چلتے 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 کسی جوانے میں جب چار نام پوچھے جائیں گے بتاؤ دیب آیوڈیا دھام پندوکھر ہے کی پندوکھو سکار دھام پندوکھر سکار ہے تو پرشن دونوں صحیح ہوں گے لیکن پراشین نام اس گاؤں کا نام پانٹو تھل ہے پانٹو تھل مانے پانٹو کا رکنے کا اس تھل کھر مانے ہوتا سرنگ جھیل والا ستھان چھپنے کا ستھان اور کھر مانے ہوتا ہے گھر پانٹو کی رکنے کے لیے بشیش رکشت تھل اب رنس پندوکھر ہوا اور پندوکھر دھام آج پندوکھو سکار اور دھام کے نام سے پھر دنیا میں جارہ جارہا دنیا کا ماتاؤں کے مندر میں ماتا کی ایدھی مورتی کا اس واسطیک میں آپ کو درسن کرنا ہے اور ایدھی واسطیک پڑھے لکھے وقتی کو سوٹ کرنا ہے تو ماتا سے سمبند کرنا تو رتنگڑ جاگ کرو پتھری گڑ جہاں جن کے دعائی دینے ماتر سے بسیلے کالے جیو جن کو ڈس لیتے ہیں جن کا جہر بڑھ جاتا ہے جن کے نام سے بند لگانے ماتر سے ان کا جہر اتر جاتا ہے اور دو سال بعد دس سال بعد پچیس سال بعد پچاس سال بعد بھی یدھی وہاں گئے نا تو جو ندی ہے سندھ اس کو پار کرتے ہی آپ کو مہر آ جائیں گے مرت ہو جاؤ گے جس کا بند لگا تھا اور مندر پہ پہنچتے ہی وہ ہوس میں آ جاتا ہے جو چارچے چھچے لوگ ٹانگ کے لے جاتے ہیں نس چھوٹ جاتی ہے اور ان کا درسن کرنے ماتر سے کھڑا ہو جاتا ہے یدھی باستک ڈاکٹر دیکھنا ہو دیبتاؤں میں تو ڈاکٹر دندروہ سرکار جا کے دیکھو جو کینسر فوڑا فنسی کی ڈاکٹر ہے اب نکل کوئی کر لے کہ ہم بھی ڈاکٹر ہنمان ہیں تو یہ گلت طریقہ ہے کئی لوگ جگہ جگہ میں سن رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر ہنمان بتاؤ تمہارے اتحاس میں کہاں لکھا ہے لیکن ڈاکٹر دندروہ کے لیے ڈاکٹر ہنمان مومبئی کے برشت ڈاکٹروں نے ڈاکٹر دندروہ کو ڈاکٹر ہنمان کے نام سے شکارہ ہے مومبئی کے کینسر ہسپنٹل کے ڈاکٹروں نے اور آج سے نہیں سن انیس سو اسی کی بات کر رہا ہوں سن انیس سو کے اسی کے آس پاس کی گھٹنا ہے کہ مومبئی ہسپیٹل سے مریج اُڈ جمانے میں بیمان کے مادم سے آیا چوپر کے مادم سے اور اس نے کھیت میں اتار دیا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ دندروہ آیا ہے کہ سپنے میں اس کو بتایا کھڑا کیا اور اس نے ہیلیکوپٹر لیا اس کے گھر پر جو نے اور یہاں آگئے چوپر بولتے تو زوران پترا تو وہاں ایک بریدی نے بول دیا ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر ہنمان کہاں ہے انہیں ایسا ایسا گاؤں بتایا تھا گاؤں تو یہ ہی ہے لیکن ہنمان کہا ہے تو ایک دماغ دار جو چتور تھے یا میں جو کہوں وہ ہنمان جی تھے وہ چلے جاؤ پیپل کے پیڑ کے نیچے جو مڑیا ہے نا چھوٹی سی جو مورتی رکھی وہ ہی ڈاکٹر ہنمان ہے ایک بریدی نے بتا دیا وہ مریض کو جب لیٹا آیا گیا وہاں کپڑے ڈال کر کے تو آپریشن ہو گیا وہیں اس کی مباد روئی کیچی دھاگیں سب ڈلے ہواں ملے اور مریض کو ٹاکے پڑے ملے اور پانچ دن میں وہ ٹھیک ہو گیا تب سے ہی وہ جمانے سے 1980 سے وہ اس مندر کا نام ڈاکٹر ہنمان پڑا اور اس جمانے کے پیپروں میں چھپا اس جمانے میں پیپر نوارت یا جو بھی چلتا ہو وہاں آچران سودیس جو بھی چلتا ہو میں نے تو اس کو پڑھا ہے مادھا بیسوا جو انورسٹی ہے آپ کی گوالر میں ایک میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا میں اپنے پوجہ سریحاتی انوازی کا اتھیاس کو کھوجنے میں لگا تھا اس دوران وہ میں نے چپٹر پڑھا اور وہ چپٹر پڑھا میرے موبال میں بھی سرکشت ہے وہ چپٹر ڈاکٹر ہنمان کا اجکر کتاب کا بھی نام سرکشت ہے اور یہ بات گورک پھر چھاپا کے کلیان میں بھی چھپایا یہ جو باق میں بول رہا ہوں ایدی دیکھنا ہی ہے تو بھنجلے کا دوسرا اصطان ہے مجیسٹیڈ ہنمان کا اکشی شرکار جہاں پردیوی رات چوہان نے اسٹھاپنا کی تھی سچائی کے لیے نشپکشید کے لیے نرنائک کے روپ میں ہنمان جی کو اسٹھاپنا کی جب وہ جیت خمب کی لڑائی کی بیرہ گڑھ میں یود چل رہا تھا اس دوران ہنمان جی ماجید کی اسٹھاپنا پردیوی رات نے کانکشی شرکار مجیسٹیڈ ہنمان کی روپ میں اسٹھاپنا کی اور دیوتاؤں کی سکتی کیا ہوتی ہے سدھوں کی سکتی کیا ہوتی ہے دیونتوں کی کیا سکتی ہوتی ہے پرد سکتی کسے کہتے ہیں اگر یہ اس پیسے پہ جاننا چاہوں تو اسری ہاتھیبان ہماری کی چوکھٹ پجا کر کے ان بف کرئے پتہ لگ جائے گا موسیقا موسیقا موسیقا